جی آناظرین یہ میدانِ عرفات کی یہ ہوتلے ہیں آپ دیکھئے گا اور یہ اس ہوتلوں کا آپ کرایا بھی دیکھئے گا صورت اور اتنے عالی شان بنائے گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ ریال ایک دن کا اس کا کرایا ہے اور سب کے سب بک ہیں ایک لاکھ ریال یعنی ایک دن کا ایک لاکھ ریال اور انڈیا کا سمجھ لو آپ باویس لاکھ اور پاکستان کا اسی پچیاسی لاکھ روپے بنتے ہیں ایک دن کے لیکن یہ بہت ساری ہوتلے ہوتی ہیں اور بہت مہنگی ہوتی ہیں اور یہ لگزری ٹائپ ہوتلے ہیں اور آپ دیکھئے گا اور اس میں آپ اگر چالیس دن رہنے چاہو گے تو آپ کا آٹھ کروڑ اسی لاکھ کا خرچہ آئے گا چالیس دن کا اور یہ ایسی ہوتلے بنائی ہوئی ہے بہت ساری ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوتلے پہلے سے بک ہیں بہت ساری ہزاروں ہوتلے ہیں ایسی جو بک ہیں اور دیکھئے گا اس میں امیر کبیر بڑے بڑے سیٹھ وہ ہو گئے وہ ہج کر پائیں گے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ہج جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہج ہو جائے گی ٹھیک ہے نا لیکن صاحب نصاب تو ہیں لیکن اتنے نہیں اس میں پاس پیسے پہلے ہم چار پانچ لاکھ روپائے میں حج کر لیتے تھے لیکن اب کروڑوں روپائے ہوتے ہیں لیکن اتنا یہ مہنگی آڑا کر دیا ہے ٹھیک ہے نا سو گناہ اور سو گناہ سے زیادہ مہنگی آڑا ہو گیا ہے اور اتنا مہنگی آڑا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہو گئے آپ کہیں بھی پائیو سٹار ہوتلے بھی دنیا کی ہیں جو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا اتنی مہنگی ہوتلے کہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ چودیا میں جو یہ نجدی سرکار ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اتنی ریٹے بڑھائی ہیں پتہ نے یہ کون سی بھوک دور کرنا چاہتے ہیں اور ان کے یہ سب کے سب پیچے ناچ ڈانچ جو ہوتا ہے ان کی بے یائیوں میں چلے جاتے ہیں اب بات ہے جو حاجی لوگ ہوتے ہیں وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو اتنی اتنی مہنگی مہنگی ہوتلوں میں رہتے ہیں اور ایس عصرت کی جندگی یہاں گدارتے ہیں لیکن اللہ کے گھر پر آتے ہیں حج کرنے کے لیے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں عصرت کی چیز نہیں ہوتی ہیں جو ان کا کھانا وغیرہ سب وہ بھی الگ ہیں ان پیسوں سے ٹھیک ہے نا تو ایسی عصرت والی جندگی یہ دکھاتے ہیں پھر یہ حج کا کیا مطلب رہ گیا عام آدمی تو حج کر ہی نہیں پائے گا ٹھیک ہے نا اور یہ جو کچھ لوگ گھئے ہیں اور اگلے سال دو آزار دو آزار چوبیس میں اس سے مشکل ہو جائے گا اور بہر بہت مہنگی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اتنی مہنگی اڑا ہو جائے گا اتنا مہنگی اڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس میں بہت حجیوں کی سنکھیا بھی کم ہو جائے گی اور اتنے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ صرف حج کے لئے شپا کر کے یا اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بہت سارا پیسے تھوڑے رکھتے ہیں ٹھیک ہے حج کے لئے تو وہ چیزیں بھی کینسل ہو جائے گی اور میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں مہنگی اڑا بہت زیادہ ہو گیا اب ہم حج کریں تو کیا کریں اور بہت لوگوں نے جب ان سے پتا کیا تو بہت زیادہ خرچہ آ رہا تھا اس قانون سے ہر لوگوں نے بلکل کینسل کر لی ہے اب رہی کھانے پینے کی چیزیں تو آٹھ کروڑ اسی لاکھ سے ٹھیک ہے اس کے اندر نہیں ہے یہ آپ کو الگ سے اس کا پیسہ چار دوگا ٹھیک ہے یہ لگدری ٹائپ یہ روم ہے اور سب کو جو بیٹھنے اٹھنے کا ٹھیک ہے تو یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور کمیٹ کر کے اپنی رائے جرور دیجئے گا ٹھیک ہے نا اس کے مطابق میں پھر آپ کو کوئی ویڈیو دکھا سکو اور اب آپ یہ چلتا رہے یہ الگ الگ گروہ کا جو برگا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہاں جو بڑے بڑے ورگے ہیں ٹھیک ہے نا رہنے کے لیے تو یہ آپ دیکھئے ٹھیک ہے نا اور ہر سائیڈ میں آپ دیکھئے جائے گا پوری کی پوری فیصلیٹی کر کے رکھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ باثرون میں چلے جاؤ گے تو باثرون میں بھی ایسیاں لگی ہوئی ہے اور یہ کچھ آپ کے جو جرورد کے مطابق چیزیں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہے لیکن اتنا پیسوں کا گھوٹالہ ہیں اتنا گھوٹالہ ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بہت تھوڑا انسان ہے جس کے پاس پیسے بلکل برابر ہیں وہ تو آ ہی نہیں سکتے دیکھئے یہ لگزری ٹائپ اتنا ایک باثرون بنا ہوا ہے اور آپ کی کیا رائے ہیں آپ کمیٹ باکس میں ضرور رائے کیجئے گا اور یہ ویڈیو ضرور آپ سیر کیجئے گا یہاں ٹھیک ہے